بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شاکر عمر گجر ہے میں دیری اینڈ کٹل فارمرز اسوسیشن پاکستان کی نمائنگی کرتا ہوں میں انتہائی تکلیف میں مقاتب ہوں محترم جناب آنریبل وزیر اعلی سندھ صاحب سے محترم جناب چیف سیسٹری سندھ سے محترم جناب ایڈیشنل آئی جی سندھ سے محترم جناب ڈائریکٹر جنرل سندھ جو رینجرز ہیں ان سے جناب آلی میں گاہے بگاہے خطوط لکھتا ہوں ہمارے ساتھ جو بھی تکلیف ہوتی اس سے میں افسرانے بالاک اور متعلقہ آتھارٹیز کو میں آگاہی دیتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ حل ہوگا اور یقینا جیسے کہ پچھلے دنوں چیف سیکٹری صاحب نے نوٹس لیا اس سے قطع نظر وہ مسئلہ حل ہوا نہ ہوا انہوں نے نوٹس ضرور لیا پر آج بھی میں جو مخاطب ہوں آپ سے یہ ویڈیو بنانے کے جو اغراض و مقاصد ہے کہ میری آواز ایوان بالا تک نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم بینس کالونی کے رہائش ہی ہیں میں وہاں پیدا ہو کے جوان ہوں اور عرصہ دراز سے میرے آباؤ اجداد یہاں ڈیری فارمنگ کرتے رہے ہیں میری پوری برادری میرے دوست میرا سب کچھ یہی ہے پر یہ علاقہ بد امنی کا شکار ہو گیا ہے ہم نے بارہا لکھا کہ بینس کالونی ملک بھر کے کرمنلز کے لیے جنت ہے ان کی آماجگاہ ہے اور بہترین پناہگاہ ہے ہم ان کے خلاف بات کرتے ہیں کہ جی ان کی ریجسٹریشن کی جائے تو ہمارے لوگ ہمارے آڑے آتے ہیں پر یقیناً لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور یقیناً ہمارے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جب آپ نے علاقے گھیر لیے لوگوں کو نکالا سرچ آپریشن کیے تو کیا بحث کالونی ہے اس کے مضافات میں نہیں ہو سکتا کل جو باردات ہوئی پرسوں ایک کاروباری شخصی ہے تو ہمارا پیارا دوست زاہد قریشی اسے شہید کر دیا گیا گولیاں مارے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ پسٹل سے مسلحہ تھے کچھ کے ایس ایم جیز تھی ان کے پاس اور اتنے دھڑلے سے ویڈیوز میں آپ دیکھیں انہوں نے مارا ہے اور آج جو دوسرا ساتھی شہید ہوا تھا حاجی یونس صاحب جو کہ برطانوی شہری تھے وہ بھی آج شہید ہو گئے تو میں مجبور ہوا آپ کو مخاطب کرنے پہ تو میں آپ سے اپیل کروں گا کہ فوری طور پہ کاروائی کریں قابل افسران کو لگائیں سکھن کے علاقے میں نفری دیں نفری بہت کم ہے ہم بارہا ایس ایس پی ملیوی سے ریکویسٹ کر چکے ہیں ہم پھر ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں جناب اعلیٰ نفری دیں اور اچھا اصلہ دیں کل مدینہ بیکری پہ جو ڈکیتی کی واردات ہوئی اس میں پولیس کا آمنہ سامنا ہو گیا ڈکیتوں سے کیونکہ وہ کرسی لگا کے بیکری کے سامنے بیٹھے تھے گولی ضائع ہو گئی وہ بھاگ گئے ڈکو تو یقیناً خرابی ہے تو میں آپ سے اپیل کروں گا کہ فوری طور پہ اس کا نوٹس لے ہمیں یا تو دیکھیں یا تو ہم وطن عزیز کو چھوڑ جائیں یا پھر ہم ہمیں تحفظ دیں اگر تحفظ نہ ہوگا تو ہم کہاں جائیں گے تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں فوری طور پہ نوٹس لیں زاہد قریشی کے قاتلان کو پکڑیں حاجیون اس کے قاتلوں کو پکڑیں جیسا کہ وسیم گجر کے قاتلوں کو کیفر کردار تک عرفان بہادر صاحب کے دور میں پہنچایا تھا ہمیں ایسی افسران کی ضرورت ہے تو ہم اپیل کرتے ہیں ایسا چھو سکھان ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے ایک دلیر افسر ہونا چاہیے اور گوالوں کی ریجسٹریشن فوری طور پہ شروع ہونی چاہیے جو ایمپلائی ریجسٹریشن کارڈ جاری ہونے چاہیے اس میں ہم سب لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں ہم بارہا اپیل کر چکے ہیں آفسرانے والا نے وزٹ کیا پر اب تک گوالوں کی ریجسٹریشن بھی شروع نہ ہو سکی اور کوئی بھی قابل ذکر نتیجہ نہ نکلا جزاک اللہ خیال